تیار سے بولی ہے دھن گرونالا دھن گرونالا دھن گرونالا سنت وریام سنگی رتوارہ سہب بڑھ لے بہت ہی کمائی والے ماں پوچھوں ایسا سنگی وہ اکثر ایک بچن کیا کرتے تھے کہ ہم ایک چیز میں مات کھا گئے بس بہت ہیر سے بولی ادھن گرونالا ایک چیز کی وجہ سے صرف ایک چیز کی وجہ سے ہم سب مات کھا گئے سمرن کرتے ہوئے نام چپتے ہوئے سیبہ کرتے ہوئے بھی کونسی چیز گروہ پہ وشواس نہیں آیا بہت ہیر سے بولی ادھن گرونالا وشواس کی کمی ہمیں لیو ڈوبی اور کوئی کارن نہیں یہ کہتے تھے یہ بات اکثر وہ ہر ستسنگ کی سماپتی پر کہتے تھے پیار سے بولی ادھن گرونالا شریگرو گرن سیب جی پر وشواس نہیں آیا گرونالا ہم کہتے ہیں وشواس ہے نہیں ہے پیار سے بولی ادھن گرونالا اگر وشواس ہو اگر وشواس ہو تو بانی کہتے ہیں سرون کی چیز جہاں کھو تھا کھر اوچا ہوں جہاں کھو تھا کھر اوچا ہوں سو جن پر گھر جاتنا سو ہی پیار سے بولی ادھن گرونالا اگر پیتا راجہ ہو پیتا راجہ ہو بیٹا پھر بھی کسی سیڑ کے پاس پیسے مانگنے جائے پیار سے بولی ادھن گرونالا کیا کہیں گے ایسی بیٹے کو سیڑ بھی کہے گا تیرا پیتا تجھے دیتا نہیں کیا پیار سے بولی ادھن گرونالا پیتا نہ مارے گا راجے کا بیٹا ہو کے باہر جا کر مانگ رہا ہے ہم بھی تو یہی ہیں ہمارے پتا ہمارے گرو گرو نانک پیار سے بولی ادھن گرونالا بھروسہ نہیں ہے تو کسی کو ہاتھ دکھاتے ہیں کسی کو عراسی بتاتے ہیں کسی بابا کے پاس چلے جاتے ہیں کہ کیا ہوگا پیار سے بولی ادھن گرونالا داس نے پہلی بھی یہ شہد بات کہی ہے داس مہا پرچوں کے پاس بیٹھا تھا کسی نے آ کر کہا بچو شب میں بیٹھا تھا داس کسی نے آ کر کہا کہ میرا یہ کام ہو جائے گا کیا مہا پرچ کہنے لگے پوچھنا ہو جائے گا تو کسی جوتش کے پاس جاؤ یہ گرنانک کا گھر ہے یہاں پر آ کر کہو کہ کر دو بیار سے بولی ادھن گرنانک نہ ہونے کا کیا مطلب ہے اگر نیک کام ہے تو بیار سے بولی ادھن گرنانک بیشواس نہیں ہے نا پیار سے بولی ادھن گرنانک ہمارے پتہ گرنانک ہو سب تے وڈا کہتے ہیں مانتے کہاں اگر مانتے ہوں ہاتھ میں دھاگا نہیں ہوگا اگر مانتے ہوں ہاتھ میں انگوٹی میں نگ نہیں ہوگا اگر مانتے ہوں کالا ٹیکہ نہیں لگائیں گے بچے کو بیار سے بولی ادھن گرنانک کیونکہ رکھا کرنے والا گرنانک کہے کالا ٹیکہ کیا کر لیگا کالا دھاگا کیا کر لیگا جب ماتا کے گرب میں تھا کونسا کالا ٹیکہ لگا وہ تھا کونسا دھاگا بندہ ہوا تھا وہاں پر گرنانک نے رکھا کی ہے سمرن نے رکھا کی ہے نام نے رکھا کی ہے مات گرب میں آپ نے سمرن دے تہت امران ہارے ہم کہتے ہیں بیلیو نہیں کرتے ہیں اور یہی بات ہوں ہم ایک بات کی وجہ سے فیل ہو گئے کھالی رہ گئے بکھاری بن گئے صرف ایک بات کی وجہ سے کہتے تھے بانی کہتے ہیں سرب روک کا اوخد نام سرب روک کا جتنے بھی روگ ہیں سنسار میں شاریرک ہو مانسک ہو آتمک ہو سب کا علاج ہے نام پر ہمیں بھی شواست کہاں بیار جے والی ادان گرنانک وہ اکثر کہتے تھے کہتے تھے میں نے اپنی اپنے اپنے ہاتھوں سے اپنے سامنے نام جپوا کر سنت وریان سینجی کہتے تھے سینکڑوں لوگوں کی کئی بیماریاں ٹھیک کی ہیں بیار جے والی ادان گرنانک ایک عورت آگئی ان کے پاس کہہ لے گی ڈیڑ کی ہڈی میں کریک ہے وہ بڑھتے جا رہا ہے ڈاکٹری کہتا ہمیشہ کے لئے بیڑ پہ ہو جاؤ گی رسولی ہے پیٹ میں آنکھوں میں دکھنا کم ہو گیا ہے چھے بیماریاں گناہ دی اس نے کہنے لگی ابھی تو آنکھوں کی روشنی بھی ختم ہوتے جا رہی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو ماہ پرس کہنے لگے جو کہیں گے وہ کرے گی تو بات کریں گے کیونکہ کرتا کوئی نہیں بیار جے والی ادان گرنانک وشواس رکھ سرب روک کا اخد نام بانی کہتی ہے بانی تین کال ساتھ ہے کہتے ہیں وہ اس نے ستسنگ کیا اسے وشواس آیا کہنے لگے ایک سال کا نیم دیا اسے ایک سال کا کرڑا نیم دیا اور اس نے پالن کیا اور یہ ایک سال کے بھیتر کہتے تھے ہم امریکہ گئے تھے واپس آئے جب تک وہ اتنی خوش کہ چھے میں سے پانچ بیماریاں ٹھیک ہو گئی ہیں پیار سے ولی ادان گرنانک چھے میں سے پانچ بیماریاں جو لا علاج تھی ٹھیک ہو گئی ڈاکٹر حیران ہے اور کہنے لگی میں نے تو مہا پرس کہنے لگے من تو تب اداس ہو گیا جب وہ کہنے لگی ابھی چھے ہو جائیں گی ٹھیک اس کے بعد میں نیم بند کر دوں پیار سے ولی ادان گرنانک یہ ہماری حالت ہے کام ہو گیا گروہ اپنے گھر ہم اپنے گھر پیار سے ولی ادان گرنانک یہ نہیں کہ جس نام نے ٹھیک کر دیا ہے چاو پیدا ہو جائے کہ نام کی اتنی طاقت اگر یہ شریع کے روک ٹھیک کر سکتی ہے تو کیا نہیں دے سکتا یہ نام پیار سے ولی ادان گرنانک پیار سے ولی ادان گرنانک پیار سے ولی ادان گرنانک اسی بات پہ مار کھا گئے پیار سے ولی ادان گرنانک کرگوین سنگی مہاراج کتنے پریم بالے بچن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سرون دیجئے پائے گہے جب تے تمہرے تبتے کو آگ کرے نہیں آرے ہو پیار سے ولی ادھر گرنانک کیا کہتے ہیں کرگوین سنگی مہاراج جب سے میں نے تجھے پا لیا ہے اے گرنانک جب سے میں نے تیرے درشن کر لیا ہے میری آنکھ کسی اور پر ٹکتے ہی نہیں پیار سے ولی ادان گرنانک تیرے جیسا کوئی اور دکھائی ہی نہیں دیتا سب کی ریسپیکٹ کرنی ہے سب اچھے ہیں جس کا جو گروہ اسے ببارک پیار ہمارے لیے پیار سے ولی ادان گرنانک دھان گرنانک اپنے گروہ پہ اٹوٹ وشواس ہو ستسنگ جہاں ہو جہاں نیک بات ملے وہاں سو پر مانگنے جھولے ایک کے آگے فیلا ہو جہاں کا تھاکور اوچہ ہوئی سو جن پر کاری جات نہ سوئی جس کا پیتا بڑا ہو دوسرے کے گھر میں جا کے مانگیں سوبہ نہیں دیتا جہاں سے ولی ادان گرنانک اگر ہمیں وشواس ہو جائے بانی کی طاقت پر چمتکار ہو جائے ہماری زیون میں لوگ کہتے ہیں کہ چمتکار ہوتے نہیں پیار سے ولی ادان گرنانک ہر پال چمتکار ہوتے ہیں ان کے ساتھ جنہیں بانی کا اوٹ ہوتی ہے بانی کی آسرہ ہوتا ہے بانی کی اوٹ ہوتی ہے شریگرو گرن سہیب جی میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں آپ کی نہیں صرف ہم پہچان نہیں پائے سامنے بیٹھیں ہیں بابا نانسنگ جی جس طرح سے دیکھتے ہیں ہم کہاں دیکھتے ہیں پیار سے ولی ادان گرنانک وہ چور سہیب کرنے والے سے کہتے ہیں دیان سے کر پگڑی پر لگ رہی ہے گرنانک پاچھا کی ہمیں کہاں پتہ چلتا ہے تیار سے ولی ادان گرنانک گرنانک بیٹھا ہے پرتک گرنانک پرتک بیٹھا ہو اگر ہمیں وشواس ہو پیٹھ دے کر کون جا سکتا ہے مجھے بتاؤ تیار سے ولی ادان گرنانک بس یہ وشواس جاگ جائے کرپا گری گرنانک کوشش کریں آج سمجھنے کی کوشش کریں گروہ مہر کریں اندر وشواس بھر جائے پیار سے ولی ادان گرنانک وڈے کیاں وڈیائیاں کچھ کہنا کہن نہ جائے اس کی وڈیائی کہیں نہیں جا سکتی جس نے کوشش کیے وہ تھک گیا ہے پیار سے ولی ادان گرنانک گیانی سنسنگ جی مسکین جی کے آخری بچن جو آخری قطعہ میں انہوں نے کہتے ہیں وہ اکثر کہتے تھے کہ سارا جیون قطعہ کرنے کے بعد بانی کو پڑھنے کے بعد سمجھنے کے بعد سمجھانے کے بعد میں ایک بات سمجھا ہوں کہ میں بانی کو ایک پرشنٹ بھی نہیں سمجھ پایا ہوں پیار سے ولی ادان گرنانک اتنی گہرائی ہے اس گروہ بانی میں کہ کوئی دعویٰ کر دے کہ میں ایک شبد کا بھی عرث سمجھ سکا ہوں عرث سمجھ سکتا ہے بھاو عرث نہیں پیار سے ولی ادان گرنانک دان گرنانک کچھ کہنا کہنے نہ جائے کچھ کہنا کہنے نہ جائے کچھ کہنا کہنے نہ جائے بٹے کیاں بڑے آیاں بٹے کیاں بڑے آیاں کچھ کہنا کہنے نہ جائے کچھ کہنا کہنے نہ جائے بڑے کیاں بڑے آیاں بڑے کیاں بڑے آیاں بڑے کیاں بڑے آیاں ہم سب کا جیوڑی اس شکایت میں بیٹ جاتا ہے کہ لوگ ہماری بات نہیں سنتے کہ ہر سبولیا دھنگ اور نانک دھنگ اور نانک ہر ایک کی یہ کمپلین ہے کہ درانی میری بات نہیں سنتے جٹھانی میری بات نہیں سنتے سانس میری بات نہیں مانتے ہر آدمی لگا ہوا ہے دوسرے کو بدلنے میں پیار سبولیا دھنگ اور نانک پیار سبولیا دھنگ اور نانک حر انسان چاہتا ہے کہ ہر کوئی اس کی بات سنیں اور اس میں وہ سارا جیون اپنے سارے طاقت لگا دیتا ہے دوسرے کو بدلنے میں پیار سبولیا دھنگ اور نانک پاچھا فرماتے ہیں تیرا راستہ ہی غلط ہے بانے میں بڑا پیارا راستہ بتایا ہے ہر پہلو پہ شریف گرن سیب جی کے بانے میں ایسی کوئی ایسا کوئی سوال نہیں جس کا جواب نہ ہو پیار سے وہ لئے دھن گرنانک پاچھا کہتے ہیں تیری شروعات ہی غلط ہے تیری ویچار ہی غلط ہے تو دوسروں کے بدلنے میں اپنا سارا جیون بتا رہا ہے کرنا کیا تھا بانی سمجھاتی ہے آپ سوارے میں ملے میں ملیاں سکھ ہوئے پیار سے وہ لئے دھن گرنانک سوار نہ تجھے اپنے آپ کو تھا پر تو سوار رہا ہے دوسروں کو کتنی پیارے پہلو ہے بڑے دھیان سے سمجھ نہ بانے کو آپ سوارے میں ملے کہتے ہیں زور لگا پر اپنے آپ کو سوارنے میں پیار سے وہ لئے دھن گرنانک اس سے کیا ہوگا وہ مل جائے گا اپنے آپ کو سوار لے گا جب تو یہ مل جائے گا اور اگر یہ مل گیا آپ سوارے میں ملے میں ملیاں سکھ ہوئے جے تو میرا ہوئے رہے سب جگ تیرا ہوئے پیار سے وہ لئے دھن گرنانک آج تو شکایت کرتا کوئی تیری بات نہیں سنتا اگر تو نے اسے اپنی طرف کر لیا ساری دنیا تیری بات سنیں گے پیار سے وہ لئے دھن گرنانک دھن گرنانک دھن گرنانک اب یہاں پر سوار لوٹتا ہے ہم اسے اپنے طرف لائیں کیسے یہ کیسے ہو جائے آپ سوارے میں ملے میں ملیاں سکھ ہوئے جے تو میرا ہوئے رہے اب یہ کیسے ہو جائے کہ ہم اس کے بن جائیں پیار سے وہ لئے دھن گرنانک دھن گرنانک آج شبد کی وچار کرتے ہیں ساتھ ساتھ میں شبد گائن کرتے ہیں ساتھ ساتھ میں شمجنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اگر یہ پہلو سمجھ میں آ گیا نا ساتھ سنگت جی جیون بدل جائے گا پیار سے وہ لئے دھن گرنانک دھن گرنانک شکایت ختم ہو جائے گی جیون میں سے ہر آدمی اچھا لگنے لگے گا کسی میں برائی دیکھے گی نہیں اگر یہ پہلو آ گیا تو پیار سے وہ لئے دھن گرنانک دھن گرنانک دھن گرنانک دھن گرنانک مٹھا لگے تیرا پانا دھن گرنانک دھن گرنانک دھن گرنانک مٹھا لگے تیرا پانا مٹھا لگے تیرا پانا دھن گرنانک دھن گرنانک دھن گرنانک مٹھا لگے تیرا پانا دھن گرنانک دھن گرنانک دھن گرنانک دھن گرنانک مٹھا لگے تیرا پانا دھن گرنانک اجان اگیانی کرم کرم نہیں جانا دیا کرو نانک گھنگاوے مِتھا لگے تیرا پانا 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 مِتھا لگے مِتھا لگے مِتھا لگ مِتھا لگ مِتھا لگ مِتھا لگ مِتھا لگ جب پچھنا سی ہو تب کیا کرتا گون کرم کر آیا جب پچھنا سی ہو تب کیا کرتا گون کرم کر آیا جب پچھنا سی ہو تب کیا کرتا گون کرم کر آیا اپنا دل آپ کر دیں گے 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 ہاں پر رچا رچا آیا ہاں پر رچا رچا آیا دیا کرو نالک گھرگالے میتھا لگ ہے تیرا مانا گیا کرو مانا لکھ بھنگا ہے میتھا لگ ہے تیرا مانا میرے گن مگد آجان آگے آئے میرے گن مگد آجان آگے آئے کرم کرم نہیں جانا کرم کرم نہیں جانا جایا کرو مانا لکھ بھنگا ہے میتھا لگ ہے تیرا مانا گیا کرو مانا لکھ بھنگا ہے میتھا لگ ہے تیرا مانا موسیقی 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 تھے یہ سارے باہر کھینچ رہے تھے دروازہ کلڑا تھا اندر کے طرف پیار سے وہ لئے دھن گرنان گروہ ناہ گروہ کے بانی یہی بات سمجھا رہے ہیں سارے دکھوں کلیشوں کا علاج اندر ہے تو باہر زور لگا رہا ہے پیار سے وہ لئے دھن گرنان ہر چیز کا حل ہے یہ ہماری کمپلین کیا ہے ہمارا سارا جیون کہاں بیٹھ رہا ہے دوسرے کو چینج کرنے میں کہ وہ بدل جائے باہر کہتی ہے نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے ایک طریقہ ہے آپ سوارے میں ملے میں ملے آن سکھ ہوئے یہ تو میرا ہوئے رہے سب جگ تیرا ہوئے جو ہر کا پیارا سو سبنا کا پیارا ایک کا بن جا سارے تیرے بن جائیں گے پیار سے وہ لئے دھن گرنان ایک کو اپنا بنا لے ایک کا ہو جا پر یہ ہو کیسے پیار سے وہ لئے دھن گرنان دھن گرنان پنتیاں کتنی پیاری ہیں سو گرمکھ نام جپیا وڈ پاگیت نندک دوشتے سب پیاری پائے جو نام جپتے ہیں ان کے نندک دیان دینا ساتھ سنگچ نندک ہر ایک کی ہوتی ہیں چاہے کوئی بھی ہو گرنانک پاچھا کو لوگوں نے بھوتنا بیتالا کوئی آنکہ بھوتنا کو کہے بیتالا کوئی آنکہ آدمی نانک بیچارا پیار سے وہ لئے دھن گرنان گرنانک گرنانک پاچھا تک کے نندہ کی لوگوں نے پر وہی نندک جو نندہ کرتے تھے ایک دن آخر چرنوں میں گر پڑے ہیں پیار سے وہ لئے دھن گرنانک یہ نام کی وڑی آئی ہے جو نام جپتے ہیں گرمک جو ان کے نندہ کرتے ہیں جو ان کے برائی کرتے ہیں ایک دن آتا ہے وہ ان کے چرنوں میں آخر گر پڑتے ہیں پیار سے وہ لئے دھن گرنانک یہ کمپلین بند کرو کرنی ہے کہ سامنے والا میری بات نہیں مانتا کبھی بھی نہیں مانے گا ایک کے ہو جاؤ سارے دنیا بات مانے گی پیار سے وہ لئے دھن گرنانک گری صاحب جی کے حضوری میں بات مجھے اچانک یہاں پہ یاد آگئے گری صاحب جی کے حضوری میں سچی گھٹنا داس آپ کو سنا رہے ہیں یہ بات میں سے اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے پر نام کے وڑی آئی امرتویلے کے وڑی آئی داس ایک جگہ کیرتن کرنے گایا جگہ کا نام ملنے لوں گا کیونکہ کسی گھر کی بات ہے وہ دھکی رہے تو اچھی ہے ان کے بہت سارے پیٹرول پمپس بڑے امیر لوگ تو مجھے چونکی بہو تھے اور بیٹا وہ مجھے کہلے گا دوپیر کو اپنے ہمارے ساتھ جانے ایک پیٹرول پمپ پر چرن ڈالنے ایسی وہ جیسے کہتے ہیں لوگ لے گئے مجھے مجھے سمجھ میں نہیں ہے کیوں لے کے جا رہے ہیں پر جب وہاں گیا تو دونوں رو پڑے ہیں کیا کہتی ہے وہ کہ میری ساس میری ننت یہ مجھے تین بار زہر دے کر مارنے کی کوشش کر چکے ہیں پیار سے وہ لئے دھن گر نانک زہر دے کر مارنے کی کوشش کر چکے ہیں مجھے مارنا چاہتے ہیں میں کیا کروں میں جس گھر سے آئے ہوں مجھے یہ سکھایا گیا ہے کہ گھر توڑنا نہیں ہے میرا گھر والے بھی کہتا ہے کہ الگ ہو جاتے ہیں پر میں نہیں چاہتا ہے الگ ہونا پیار سے وہ لئے دھن گر نانک دھن گر نانک اچھی شکشہ تھی اس کی اس کی سوچ دیکھو نیک تھی کہ میں الگ نہیں ہونا چاہتی گھر سے کوئی کوئی جریعہ کوئی طریقہ بتاؤ کہ یہ جو مجھ سے نفرت کر رہے ہیں یہ مجھ سے پریم کرنے لگ جائیں پیار سے وہ لئے دھن گر نانک دھن گر نانک سچ کہتا ہوں ساتھ سنگت اس وقت مجھے بھی یہ کافی سال پہلے کی بات ہے تقریباً بارہ تیرہ سال پہلے کی بات ہے مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ امیر تولے کی طاقت کیا ہوتی ہے پیار سے وہ لئے دھن گر نانک دھن گر نانک ماں پرشو نے مجھے کہا تھا میں نے ان سے کہہ دیا کہ بھائی امیر تولے اٹھ کے نام چپو امیر تولے کی بڑیائی ہے کہ پن جنموں کی بات دنوں میں بن جاتی ہے کرم مٹی جاتے ہیں ماں پرشو نے کہا تھا مجھے میں نے ان سے کہہ دیا کہنا کہ کتنے بجے اٹھے میں نے کہا جتنے جلدی اپنے دکھ کو دور کرنا چاہتے ہیں اتنے جلدی اٹھو پیار سے وہ لئے دھن گر نانک دھن گر نانک تو میرے ہوتے ہوئے میں وہاں تین دن کا پروگرام تھا میرے ہوتے ہی اگلے دن سے انہوں نے دو بجے اٹھنا شروع کر دیا میں پروگرام کر کے واپس آ گیا دو دن بعد مجھے فون ہے اسی لڑکی کا اور وہ فون پر جوڑ جوڑ سے رو رہی ہے میں نے کہا ہوا کیا مجھے لگا کچھ گڑ بڑ ہو گئی پھر کہنے لگی نام میں اتنی شکتی ہے اتنی شکتی امرت ویلے صرف مجھے چار دن ہوئے اٹھتے ہوئے چار دن اور میری ساس اور میری ند میری چرموں میں گر پڑے ہیں میرے پیروں پر گر کر روئے ہیں اور اپنی کیے کی معافی مانگ رہے ہیں کہ ہم نے یہ گلتیاں کی ہیں دیکھئے ایک تو یہ ہو گئی میں نے ایک بات سنا دی پھر بانی اسے پرمانت کر رہی ہے چو گرمک نام جپیا وڈپا گیتنے نندک دوست سب پیری پائے جو آپ کے خلاف ہیں وہ آپ کی طرف ہو جاتے ہیں آپ کے آگے سر جھکا دیتے ہیں اگر کوئی نام جپتا ہے دیکھئے نام کی طاقت کو سمجھو اور وہی نام جب امرتویلے اٹھ کے جپا جاتا ہے اس کا فل بیان نہیں کیا جا سکتا ہے کل بھی داس نے کہا تھا دس ہزار بار دن میں کوئی ویگرو ویگرو کر لے امرتویلے ایک بار کر لے ایک برابر ہے ایک برابر اگر آپ نے حساب لگائے نہ اس کا یہ بچن گودنانت پاشا کے جنم ساکھے میں لکھے ہوئے اور بابا نانسینجی یہ تو بار بار دوراتے تھے یہ بچن کہتے تھے کسی کے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے گریبی میں جنم نہ ہے گریبی میں ہی مر جانا ہے کسی کے یہاں لکھا ہوا ہے کہ اس نے تر تڑک کر کینسر سے مرنا ہے کہتے تھے سنبھال لے امرتویلہ اگر سنبھال لے کوئی امرتویلہ گرنانک کو اس کے کرم کاٹنے پڑ جاتے وہ گریبی جنموں کی سپنے میں کاٹ دیتا ہے پیار سے بھولیے دن گرنانک دن گرنانک نام کی طاقت کو پہچانو نام یہ شریف گرگن صاحب جی کے چودہ سو تیس انگ ہر پنکتی پر وڑی آئی ہے تو کیول نام کی پیار سے بھولیے دن گرنانک یا نام کی یا نام جپنے والوں کی جنہوں نے نام جپا کبیر جی کے وقت فرید جی کے وقت رویداز جی کے وقت راجہ کون تھا کوئی نہیں جانتا پیار سے بھولیے دن گرنانک روید جی کا نام فرید جی کا نام رویداز جی کا نام نام دیو جی کا نام سب جانتے ہیں اور ایتی دنیا تک رہے گا کیوں انہوں نے جپا نام پیار سے بھولیے دن گرنانک دن گرنانک نانک نام اراد سبناتے وڑھا گرنانک پاچھا کہہ رہے ہیں کیوں نہیں جبتا سب نامیں اگیں آن نیواویں نام کے آگے سب جھک جاتے ہیں پہ ہر سے وہ لئے دھن گرنان دھن گرنان بات ہماری چل رہے ہیں کہ کیسے اس کے ہو جائے کیسے اسے اپنا بنا لے کیونکہ یہ تو میرا ہوئے رہے سب جگ تیرا ہوئے اگر اس کے بن گئے سارا سنسار تمہارا بن جائے گا پہ ہر سے وہ لئے دھن گرنان یہ میں نہیں کہہ رہا گرو کی بانی کہہ رہی ہے گرو کی بانی جو آدھ سچ جو آدھ سچ ہے بھی سچ نان کو ہو سی بھی سچ تین کال جو ست ہے وہ بانی کہہ رہی ہے کہ نام جب تیرے نندک تیرے دکھی تیرے برائی کرنے والے تجھے دشمن ہی کرنے والے تیرے آگے جھک جائیں گے پہ ہر سے وہ لئے دھن گرنان دھن گرنان دھن گرنان دھن گرنان آؤ دو پنگتیا پڑھیں پھر وچار آگے بڑھاتے مرگوڑ مگر اجان اگیانے مرگوڑ مگر اجان اگیانے مرگوڑ مگر اجان اگیانے مرگوڑ مگر اجان اگیانے مرگوڑ مگر ابین صحیح نگوڑ مگر اجان اگیانی نگوڑ مگر اجان اگیانoke نگوڑ مگر چندگوڑ مگر اجان اگیانی بڑھاتے ہمینی مرگوڑ بڑھاتے ہیں میر کال کے تیرا پا پیام سے بولیے دھنگر نانک سارے بولیے دھنگر نانک دھنگر نانک دیا کرو نانک گنگاوے دیاں سے سمیتنا اس بار بات چل دے کہ کیسے گر نانک کو اپنا بنائیں گر نانک کے ہو جائیں پاچھا کہتے ہیں ایک ہی جھگتی ہے اگر اسے اپنا بنانا ہے ایک ہی جھگتی ہے سمپل سی بات ہے کومن سنس کی بات ہے گھر کب ٹوٹتے ہیں جب کوئی کسی کی بات نہیں مانتا پیار سے بولیے دھنگر نانک جگڑے کب ہوتے ہیں جب کوئی ایک دوسرے کی بات نہیں مانتا کوئی اپنا کیسے بنتا ہے جب ہم اسے خوش کر دیتے ہیں خوش کیسے کرتے ہیں اس کی بات مان کر پیار سے بولیے دھنگر نانک بس بانی یہی راستہ بتا رہی ہے دیا کرو نانک گنگاوے کیا ہوگا مٹھا لگے تیرا بھانا جس دن اس کا کیا ہوا ہر کام تجھے بھانے لگ جائے گا شکایت نہیں ہوگی اس میں پھر پیار سے بولیے دھنگر نانک جس دن تیری شکایت ختم ہو گئی جس دن تُنہیں یہاں پہ آکے سر جھکا دیا کیونک شکرانے کے لیے کچھ مانگنے کے لیے نہیں مانگتا اتنے کب ہے دینا دھیان سے بچھاتنا ماں پرچ کبھی کچھ نہیں مانگتے گرو سے آپ کو پتہ یہ بات ہے ماں پرچوں میں اور عام انسان میں فرق کیا ہوتا ہے وہ کبھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے گرو سے گرو جو کرتا ہے اس میں اپنے خوشی ظاہر کرتے ہیں پیار سے وہ لیے دن گر نانک آم انسان رونے لگ جاتا ہے تانے دینے لگ جاتا ہے ماں پرچ خوش ہوتے ہیں پیار سے وہ لیے دن گر نانک دیان سے بات کو سمجھنا مٹھا لگے تیرا بھانا یہ کہنا بڑا آسان ہے کرنا بڑا کٹھن پیار سے وہ لیے دن گر نانک کہنا بڑا آسان ہے کرنا بڑا کٹھن پر کوئی کر لے اگر یہ اپنے دوری گروہ کو سونت دیں کوئی شکایت نہ کریں پر کیول شکرانہ پاچھا تیرا شکر ہے اور گروہ پھر چاہے جو مرچی کریں انتہان لیتا ہے گروہ ہم تھوڑا سا دکھائیں شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی شکایت خدم ہو گئی شکایت کون کرتا ہے یہ پانکتیاں ہیں گاوی ہے سنی ہے من رکھی ہے دکھ پر ہر سک گاوی ہے سنی ہے من رکھی ہے بھاؤ بھاؤ سے گاہ اور سن بانی کو تو کیا ہوگا دکھ پر ہر سکھ کر لے جائے دکھ گروہ کے چرنوں میں دے جا اور سکھ لے جا یہاں پر دکھ کیا اور سکھ کیا ہے اسے سمجھنا ہے پیار سے وہ لئے دھن گرنان دکھ ہے اگیان سکھ ہے گیان اپنا اگیان یہاں پر چھوڑ جا گیان لے جا اگیان کیا ہے اگیان تھا یہ ہے کہ گروہ تُو نے یہ کیوں کیا میرے ساتھ ہی کیوں کیا پیار سے وہ لئے دھن گرنان دھن گرنان اور گیان ہے گروہ تُو نے جو کیا وہ اچھا کیا پیار سے وہ لئے دھن گرنان دھن گرنان دیان سے سمجھنا ہے جو بانی کو بھاؤنا سے گاتے ہیں بھاؤنا سے سنتے ہیں انہیں یہ دات مل جاتی ہے پیار سے وہ لئے دھن گرنان یہ بانی کی طاقت ہے اس لئے داس کئی بار کہتا ہے کہ ایک بار داس گائے گا ایک بار ساری سنگت گایا کرو ساتھ میں پر گانا کیسے ہے ماں نے رکھی ہے پاؤ من میں بھاونا رکھ کر پیار سے وہ لئے دن گرنانک بھاونا کیا ہے یہ جو میں نام جپ رہا ہوں یہی میرے ساتھ جائے گا اس سے اوپر کچھ نہیں ہے نانک نام اراد سبناتے وڈا گرنانک پاشا کہہ رہے ہیں سب سے بڑا اگر اس دنیا میں اس سوشتے میں کچھ ہے تو وہ یہ نام ہے جپنا دوترہ کا ہوتا ہے ایک ڈیندیکلا ایک چڑھدیکلا کہتے ہیں نانک نام چڑھدیکلا کیوں کہتے ہیں نام جپنا تو چڑھدیکلا میں ایک ہوتا ہے کہ جپنا ہے مایوسی میں بیٹھے نترم پورا کرنا ہے ایک چاہ ہوتا ہے جپنا کا جو گرمک ہوتے ہیں انہیں چاہ ہوتا ہے کب امرتویلا ہوگا کب گروہ کے چرنوں سے جڑیں گے اور جو منموک ہوتے ہیں انہیں گھٹکا پکڑتے ہی نیدھانے لگ جاتی ہیں پیار سے بولیے دھنگر نانک پہ آپ کو چیک کرنے کا طریقہ ہے نانک نام چڑھدیکلا پاچھا چڑھدیکلا بکشے کہنے کا بھاؤ جب نام جپے ہیں تو انند آ جائے رو کھل اٹھے روم روم کھل اٹھے چاہ چڑھ جائے ویسر نہی داتار اپنا نام دے ہو گھنگا مدینداد نانک یہ چاہ پیدا ہو جائے نانک چاہ اے ہو یہ چاہ پیدا ہو جائے کہ میں تیرا نام جپوں پیار سے بولیے دھنگر نانک دھنگر نانک گاوی ہے سنی ہے من رکھی ہے پاؤ دکھ پر ہر سکھ کر لے جائے سکھ ہے گیان دکھ ہے اگیان دکھ ہے شکایت سکھ ہے شکرانہ پیار سے بولیے دھنگر نانک یہ وچار بدل جاتے ہیں یہ بانے کی طاقت ہے ساتھ سنگت جی جو جیو امرتویل اٹھ کے گروہ کے چرنوں سے من جوڑ کر بانے پڑتے ہیں ان کی نیگٹیو تھوٹس ختم ہو جاتے ہیں یہ ہے گیان پیار سے بولیے دھنگر نانک یہ ادھارنداز نے کئی بار دیا ہے جہاں سے سن لیجے یہ پتا چلے گا کہ ساتھ سنگ یہ نام کرتا کیا ہے ایک گھر والے چچھے لکھ رہا ہے کچھ لکھ رہا ہے بیٹھ کر کمرے میں اور بڑے اداس مند سے لکھ رہا ہے کہ یہ سال میرا بڑا ہی برا بیتا اس سال میرے پیتا جی کی مرتی ہو گئی اسی سال میرے بیٹی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا گاڑی پوری طرح سے ٹوٹ گئی اسی سال میرا گول بیڈر نکال دیا گیا میرا آپریشن ہو گیا یہ سب لکھ رہا ہے بیٹھ کر اسی سال میں ریٹائر بھی ہو گیا کھالی بیٹھا ہوں سارے جیون کا یہ سال میرا سب سے دور بھاگ گیا پورا سب سے برا بیتا وہ اس پرکار سے لکھ رہا ہے کچھ سے وقت اس کی گھر والی کمرے میں آتی ہے وہ گھر والی امیر تولے اٹھ کے نام جبتی ہے پیار سے اب اس کی سوچ میں فرق دیکھو دونوں کی پرستیتی ایک ہے پر منستیتی بھن بھن ہے پیار سے بولی ادھن گرنان پرستیتی دونوں کی ہے کہ گھر والی اور گھر والا ہے جو دوکھ اسے ہے وہی اسے ہے پر گھر والی کیا کہتی ہے کہ میں سوچ رہی تھی کہ یہ سال ہمارا کتنا بہتر بھیتا پیار سے بولی ادھن گرنان گھر والا ہیران ہو گیا اس سال کے جیسا نیک سال تو پورے جیون میں نہیں آیا گھر والا حیران ہو گیا کہلنے کا کیا خاص بات ہے اس سال میں کہلنے کے دیکھو آپ کے پیتا جی کے مرتی ہو گئی بڑی عمر ہو چکے تھے ان کے کتری شہج مرتی ہوئی کوئی ہسپیٹلوں کے دکھے نہیں کھانے پڑے کوئی ڈاکٹروں کے پاس نے انہیں تڑپنا نہیں پڑا رات کو سوئے صبح ہے نہیں پیار سے بولی ادھن گرنان سوچ کا فرق دیکھئے مرتی ہوئی ہے گھر میں پر پتی کیسے بھی سوچ رہا ہے گھر والی کیسے سوچ رہی ہے کہنے لگے دوسری بات ہمارے بیٹے کے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا پوری گاڑی ٹوٹ گئی پر بیٹے کوئی خرانچ نہیں آئی پیار سے بولی ادھن گرنان گھر والا رو رہا ہے کہ گاڑی ٹوٹ گئی گھر والی خوش ہے کہ بیٹا بچ گیا سوچ کا فرق کہتے ہیں آپ کو کمر پہ کتنا درد رہتا تھا آپ کے گول بلیڈر نکل گیا آپ اب ٹھیک ہو کوئی تکلیف نہیں کتنا بڑیاں ہو گیا اب ریٹائر ہو گئے آپ کو لکھنے کا شونک تھا ابھی آپ بیٹھ کر کچھ لکھ سکتے ہو پیار سے بولی ادھن گرنان پتنی جس بات کو نیگٹیو لی لے رہا تھا پتنی پوزیٹیو لی لے رہی تھی یہ فرق آ جاتا ہے یہ ہے گیان ہم گرو کے آگے آکے تب تک روتے ہیں جب تک اگیانی ہیں پیار سے بولی ادھن گرنان اب کوئی کسی دیش کا ویزہ لگانا چاہتا ہے نہیں لگا رو رہا ہے بیٹھ کر میرا ویزہ نہیں لگا پر کیا ہمیں پتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے پیار سے بولی ادھن گرنان بابا نانسین جی کہتے تھے سب سے مورک ہیں وہ لوگ جو گرو کو آکے کہتے ہیں کہ میرا یہ کام کر دے سب سے بڑے مورک ہیں جو گرو کو آکے کہتے ہیں کہ میرا یہ کام کر دے میرا یہ کام نہیں ہو رہا کیوں کوئی مانو ہمیں کوئی رشتہ پسند ہے گرو کو آکے ارداس کے لئے دھن گرنان اور بانی تو کہتی ہے کچھ بھی مانگ لے نام کو چھوڑ کے کچھ بھی مانگ لے دکھ ہی نکلے گا پیار سے بولی ادھن گرنان دھن گرنان وین تود ہور جے منگنا صرف دکھا کے دکھ یہ گاڑ باندھو اس بات کو اسے چھوڑ کر کچھ مانگا نام کو چھوڑ کر کچھ بھی مانگا دکھ نکلے گا ہی نکلے گا پستا ہوگے دے نام حسن تو کیا اترے من کی پک پک پیار سے بولی ادھن گرنان دھن گرنان بابا ننسن جی بچن کرتے تھے مورکوں میں سے مہا مورک ہیں وہ لوگ جو گرو کو آکے کہتے ہیں ایسا کر دے اس کا مطلب یہ ہو گیا گرنان کو نہیں پتا کہ کیا کرنا تھا پیار سے بولی ادھن گرنان اور جو ڈھیٹ ہو کر مانگ کر کچھ لیتے ہیں بعد میں دکھی ہوتے ہیں کہنا کیا چاہیے پانچھا یہ رشتہ کرنے جا رہے ہیں اگر تجھے بھائے تو کر دینا پیار سے بولی ادھن گرنان نا بھائے تو مت ہونے دینا ہمیں نہیں پتا آگے سکھ ہے یا دکھ ہے پیار سے بولی ادھن گرنان جو اس پرکار سے اپنے دوری گرنانک پر شوٹتے ہیں گرنانک انہیں دکھی ہونے دے گا ہوگا بھی دکھ تو کاٹ دے گا پیار سے بولی ادھن گرنان پر چھوڑے تو سہی شکایت جب ہم کرتے ہیں گرو کے نظروں میں گر جاتے ہیں بانی کیا کہہ رہی ہے دیا کرو نانک گنگاوے تیرے گنگاووں اور تیرا بھانا مجھے میٹھا لگے تو جو کرے مجھے اچھا لگے پیار سے بولی ادھن گرنانے دھن گرنانے آؤ ایک بار داس ایک بار ساری سنگت پر کیسے گاوی ہے سنگیں مانے رکھی ہے بھاؤ آنکھیں بند کر لو پیٹ سے دے جھوڑ کر گانا ہے ہر ایک نے یہ حاضر لگواو یہ پکارو پاشا ترس کر یہ بھانا ماننے کی دات مانا ہم اس لائے کہ نہیں کہ ہنڈیٹ پرچن تیرا بھانا مان سکے دس بیس پرچن چلنے کی تو طاقت بھکش دے پیار سے بولی ادھن گرنانے دھن گرنانے دھن گرنانے دیا کرو نانک گنگاوے میٹھا لگے تیرا بھانا ساری سنگت دیا دیا کرو دیا کرو دیا کرو دیا کرو دیا کرو دیا کرو ڈانک گنگارے مٹھا دے گے تیرا پانا دیا کرو مٹھا دے گے تیرا پانا میرے گنگو گر اجانا کے آنے 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 کارم کارم نہ ہی دارا کارم کارم نہ ہی دارا مٹھا دے گنگو گر اجانا کے آنے مٹھا دے گنگو گر اجانا کے آنے مٹھا دے گنگو گر اجانا کے62 موسیقی